وَلَا عَلَى النَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہ ہی ان پر کوئی انظام ہے یا ان پر کوئی دنا ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیں لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَا تو اے نبی آپ نے فرمایا لَا عَجِدُ مَا عَمِلُكُمْ عَلَى نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بددوست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں تَوَلَّوْا تو مجبوراً وہ لوٹ گئے وَآَيُنُهُ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْرِ اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرنًا اس حضن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللَّا عَجِدُ مَا عَلْفِقُونَ جو ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکیں اور اپنے لئے کسی سواری کا بندوست کر سکیں ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک 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 رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو اولد طول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہیں وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں اب جو مضبور آ رہا ہے تیرمے رکو میں اس میں کیتگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہلِ ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھئے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظِ مراتب کا معاملہ کیا تھا غائر بات سے کہ تمام اہلِ ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنجنگوش جکسہ نہ کر نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھئے کہ حکمتِ قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات سے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وَسَّابِ قُلَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْانْسَار اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انسان میں سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِعْسَان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّا فِن تَجْرِبِ قَحْتَهَ لَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دی ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ جساں میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص قیتبار سے اب اس کی تفاصل پر جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے ارفاظ آئیں اَسْحَابِ قُلْ الْاوَلُونَ اور وَطْلَدِينَ اَتَّبَعُهُونَ یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراں قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر چاہ لازم آئے گا چاہ چھوڑنا پڑے گا چاہ کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شہ ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھے بادہ باد اب جو سو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیب نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڑلی پر چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ پہلے ہی میں کیسے چلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ ایک بزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی ساتھ کرنے سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تابع کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تابع اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ داہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادل لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہیں بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کی اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں اَسْتَابِقُلَ الْاوَلُونَ فوراً حق کو قبول کرنا بے خطر قبول پڑنا بے خطر قبول پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محوِ تماشاءِ لَبِ بَا مَبِی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے درہ کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ جو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے حمت کر لیا تو چلو ہم بھی حمت کریں جو ان کے تیسے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی چیز کو کہنا چاہیے کہ جس کو حمت کہا جائے وہ حمت کے اندر جو ہے حمتِ بردہ وہ اس کے اندر کوئی کبھی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے اصابقون اصابقون الاولون من المہاجرین چاہیے بھی نوٹ کر دیجئے کہ انسار کو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انسار سے پہلے ایمان لائیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انسار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یقصو ہو گئے ہرچے بادہ باد کشتی دراب انداختیں تو یہ بزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ بزاج کی بات ہے کسی بھی وقت رائنگا بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطران نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آرہا ہے یا نہیں آرہا کوئی ساتھ دیرہ آئے یا نہیں دیرہ آئے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائب آئیں گے ہرچے بادہ باد کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی حمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی وَسَابِقُنُ الْاَوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّعَاتٍ تَجْرِی تَحْتَ الْحَارُ وَخَالَدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ وَالَنْنَبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَارِ اللہ تعالی مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اقنی نبی پر دی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُحَاجِرِينَ 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 وَالْإِنسَارِ 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 وَالْلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَعَاتِ الْعُسْرَةِ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتبعہ کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے طبوب کو جیشن اسرا بہت ہی کنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت سخت آدمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی تھی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شعلان عام ہو رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ وَاللَّنَبِيَّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَارِ اَلَّذِينَ تَبَعُوْهُ فِي سَعَاتِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَعَدِ مَعَادِ مَعَادَ يَذِيغُ وَقُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی قلب بنائے طبی بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غضوہ عہد میں بھی بنو حارثہ بنو سلمان کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آگئی تھی سمت آبہ علیہم پھر اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ ان کے حق میں بہت نیرمان ہے غہم فرمانے والا وَعَلَى السَّلَاسَقِ النَّذِينَ خُلْنَهُ اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا تو معاملہ بواخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کعاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ علمائی یہ تین صحابہ تھے انساری وَعَلَى السَّلَاسَقِ النَّذِينَ خُلْنَفُو اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا بواخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتی اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ جب دمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهُ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّهِ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ دا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب نے آ کر پناہ لی جائے لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّهِ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرف لپڑتا ہے ماں نے جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار نہیں ہے ماں لیکن وہ پھر لپڑ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے صدا بھی آئے تو آخر بھاگیں جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں کماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کوتے یا فبندہ نماز میں سمت آبا علیہم لیتورو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھی ان کو رفا کریں ان اللہ ہوا تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے